بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانی اسلام الحمدللہ ہمارا یہ نورانی ایمانی وجدانی کہکشانی اور لاسانی معفل ذکر مصطفیہ و ذکر ربانی سے یہ برپور معفل پاک انقاد پذیر ہے دعا ہے رب زلجلال اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے گزارش یہ ہے کہ میں چونکہ میزبان ہوں اور میزبان کا یہ بنتا ہے کہ مہمانوں کو سونا جائے تو اس لیے بڑی محبت سے وہاں پہ بیٹھا ہوں اور علمائی کرام کا الحمدللہ جمع غفیر ہیں اور سناخان مصطفیہ مشیخ عزام جتنے بھی تشریف لائے ہم خوشحامدیل کہتے ہیں نوجوان محبت رکھتے ہیں اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے گزارش یہ ہے میرا یہ ایمان ہے ایک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ایک مدینے میں ڈریکٹ چل رہی ہے اور اس ویڈیو کا میں قائل نہیں یہ بناو آپ کی مرضی وہ وہ ہے جو ہما وقت چلتی رہتی ہے میرا یہ ایمان ہے بیٹھے ہم یہاں پر ہیں مدینے والا راب کی عطا سے مدینے میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ بھی رہا ہے ہمیں سن بھی رہا ہے ہمیں جان بھی رہا ہے ہمیں پہچان بھی رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا لنگر کے لیے آیا ہے یا نموسیلی سالت کے لیے بیٹھے بھی رہا ہے اوہ سنو سنیو ٹھہرو نعرہ لگانا چاہیے نعرہ لیوں لگاؤ ان دروں دیوار سے آواز تکراتی ہوئی گمبد خزرہ میں پہنچ جائے اور یہ فرشتے اور یہ دروں دیوار کہے حضور جو دی چونک میں پیٹھ کر بولیوں کے آگے سینہ دان کر یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے آج مفتی اسٹین میں بیٹھ کر آپ کے نام کے سرائے بلند کر رہے ہیں نعرہ تکریر میں کہہ تجھے جننگر کے لیے آیا ہے نہ بولے جو میرے نبی کی ناموس کے لیے آیا ہے سینے کا زور لگا کر بولے نعرہ علیہ السالت نعرہ علیہ السالت نعرہ علیہ السالت نعرہ شہدری اب میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں اور اس کی ایک مثال لے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں آج بھی میں سن رہا تھا کراچی کی کانفرنس تھی کیا کیا رہے تھے اب میری درابات وجہوں سے سننا سننی اپنے عقیدے پہ ناز کیا کر رب نے تجھے وہ سینہ وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے جو قبلہ مفتی صاحب مجھ سے بیان فرما رہے تھے نا آخر میں شیخ محقق کا دعویہ وہ میں ان کی بات کو آگے لے کر چلوں شیخ محقق عبدالحق محدد سے دیلوی کوئی عام شخص نہیں ہے یہ وہ محدد سے دیلوی ہے جس نے سات سال میرے نبی کے روزے پہ اپنی داری سے جارو دیا ہے اور وہ شیخ محقق جو صدیوں پرانا محدد کیا کہتا ہے نیز مخالفانِ کتاب ہرہ بیارل تا ظاہر شوط کے حقیقتِ حالچیس قبل جملہِ سوادِ آدم دردینِ اسلام مذہبِ حق کالِ سُلَّت و جباہ کہتے ہو نجدیوں تم بھی اپنی کتابیں لاؤ ہاں بھی لاتے ہیں پتا چلے دینِ حق کون ہے مذہبِ حق کون ہے کہتے جب لاؤگے پتا چلے گا عقیدہ وہی سچا ہے جو ان سنی یا رسول اللہ کہنے والوں کا سچا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات میں ایک بات کرتا چلوں یہ نہیں سمجھنا میں نے جو بات کی ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے ابو دعوت شریف کی حدیث اٹھاؤ باب کتاب الجہاد اٹھاؤ حدیث نہ ہو حدیث کی الفاظ نہ ہو میرا اعلان ہوتا ہے جو صدا چور کی سو محمد عمران کی اگر یہ الفاظ ہو تو میں یہ کہتا ہوں پت بکتو مانو عقیدہ اینی کا سچا ہے لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت دیوار کے پیچھے کا تو مجھ کو پتا نہیں تو مجھے یہاں پہ بیٹھے وہ اللہ مقام کے خبریں پوچھتی ہیں میرے نبی نے یوں نگاہ مبارکہ اٹھائی صحابیہ کہتی ہیں اللہ تو حدیث ہونے آنا حاریسہ آقا مجھے حاریسہ کے بارے خبر نہیں دیں گے میرے نبی نے فرمایا اِنَّا اِبْنَا کی یہ نہیں فرمایا آؤ بیٹھا لیچے مجھے دیوار کا کیا بتا مجھے تو یہ نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے میرے نبی نے یوں دیکھا کہا اِنَّا اِبْنَا کی اِسَّابَا آؤ میری صحابیہ میرے رب نے تیرے بیٹے کو فردوس کا سب سے عالی مقام اتا فرما دیا ہے اب علماء تشریف فرما ہے آدیس کی روشنی میں زمین سے لے کر آسمان کی مصافت پانچ سو سال ہے دوسری آسمان کی مصافت پانچ سو سال ہے میں کہتا ہوں ساتوں آسمانوں پر جنت ہے جنت کا سب سے عالی مقام فردوس ہے میں کہتا ہوں جس نبی کی نگاہ مبارکہ زمین پر بیٹھ کر فردوس کے عالی مقام پر پہنچ سکتی ہے اس نبی کی نگاہ مبارکہ مدینے میں بیٹھ کر آج ان یا رسول اللہ کہنے والوں کے گروں میں بھی پہنچ سکتی ہے سبحان اللہ آج ایک نعرہ لگایا جاتی اس پر نہ بات ختم کرنے لگا تاج و تخت ختم نبو و زندہ یہ نعرہ لگتا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کروڑ و رامتے نازل کرے بابا رضوی اللہ رحمہ کی قبر انور پر اب سنیں آج لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں وہ میں ایک مثال دے دوں وہ ایک پتھان تھا نا تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے پتھان مسجد کے آگے سے گزر رہا تھا مولوی صاحب مسئلہ کیا جو کسی ہندو کو کلمہ پڑھائے گا وہ جنت میں جائے گا اب پتھان بابا پتھان ہوتے ہیں وہ ایک مزور سے ہندو جا رہا تھا اس کو پکڑ کے گریبان سے کہتا او بابا کلمہ پڑھو ہم جنت میں جائے گا کہنا لگا بابا جی مسئیبت ہے تیرا دین اور ہے میرا دین اور ہے تم کسی اور پر ہے میں کسی اور جگہ پر لائک رافی دین لیکن دین اکملی یہ تو کیا کیا اس نے کہا بابا ہاں میں نہیں پتا بس تم کلمہ پڑھو ہم جنت میں جائے کہنا لگاو بابا کیوں مسئیبت میرے کلے پڑھے گئے ایس طرح نہ کرو اچھا زیادہ مسئلہ تو تم ایسے کرو آگے آگے تم پڑھو پیچھے پیچھے ہم پڑھتے ہیں اب وہ کوچھا تھا کیا نہ لگا اوہ کوچھے ہم کو بھی نہیں آتا خود پڑھو اب میں نے جو بات کیا ذرا توجہ سے سمجھنا نعرے پر لگاتے ہیں تاجو تخت زندہ بات تاجو تخت زندہ بات اب میں مثال دینے لگا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا مسئلہ حل ہو جائے گا خدا کی قسم لاکھوں سال جیو سنیو ہزاروں سال جیو یہ دعا کرو موت آئے تو در مصطفیٰ پر آئے اوہ یار بڑے گئے بڑے آئے ممتاز حسین قادری تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا کیوں تُو نے محبوب کے نام پر جان دی انا اس کی مثال دیتا ہوں کوئی کہے تاجو تخت زندہ بات وہ کیا ہے میں مثال دیتا ہوں مثال لیجئے میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ نیچے میرا تخت ہے یہ ٹوپی میرے سر کا تاج ہے یہ کہاں پر ہے یہ علاقہ گجرہ والا میں ہے گجرہ والا کہا ہے یہ پنجاب میں ہے پنجاب کہاں ہے یہ ملک پاکستان میں ہے ملک پاکستان میں علاقہ پنجاب ہے پنجاب میں گجرہ والا ہے گجرہ والا میں اسٹیٹ کالونی ہے اسٹیٹ کالونی پر تخت ہے تخت پر عمران ہے اب امانداری سے بتاؤ اگر کوئی یہ کہے اوپر والا تاج زندہ بات نیچے والا تخت زندہ بات کرمیان والا مر کر مٹی ہو گیا تم کہو گے ہوش کرو اگر تاج زندہ ہے تو تاج والا بھی زندہ ہے اگر تخت زندہ ہے تو تخت والا نبی بھی زندہ ہے تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو من سب نبی فقد دلو من سب نبی بس یہ کہتا ہوں اگر تاج زندہ ہے تو تاج والا نبی جن کا کیدہ وہ بولے دوسرے کو تکریف نہیں دینی تاج والا نبی اگر تخت ہے تو تخت والا نبی بھی یہ ہمارا کیدہ ہے یہ ہمارا کیدہ ہے اب میں آخر میں بات ختم کرنے لگا ہوں میرے نوجوانوں کی یہ فرمیش ہوتی ہے تین پروگرام پیچھے گزر گئے میں نے ان کو سنا سکا اب چونکہ اپنی پروگرام ہے اور مہمانوں کا انتظار ہے وقت کو پورا کرنے لگا ہوں اور بعد کو ختم کرنے لگا ہوں جب میرا اور آپ کا نبی اس دنیا فانی میں تشریف لایا ہر ایک چیز نے خوشی کی بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا بے چاروں نے کہا ہمیں چارا مل گیا بے ٹھکانوں نے کہا ہمیں ٹھکانا مل گیا لہروں نے کہا ہمیں کنارہ مل گیا مسجدوں نے کہا ہمیں منارہ مل گیا آمینہ بی بی گود میں لے کر کہنے لگی مجھے میرا راج دولارہ مل گئے ہر ایک چیز نے خوشی کی علیف نے کہا اللہ کا پیارہ آیا بے نے کہا بے سہاروں کا سہارہ آیا بے نے کہا پیاروں کا پیارہ آیا تے نے کہا تسکینِ قلب کا سمان آیا جن نے کہا جمالِ خدا کا نظارہ آیا بے نے کہا حلیمہ کی گود میں پرورش پانے والا آیا خے نے کہا خلقت کی قسمت جگانے والا آیا کال نے کہا دوسروں کے بوجھ اٹھانے والا آیا زال نے کہا ذروں کو سرج بنانے والا آیا رے نے کہا رحمتیں بٹانے والا آیا زے نے کہا زحمتیں بٹانے والا آیا سین نے کہا سب کے کام آنے والا آیا شین نے کہا شہادت کے انداز سکھانے والا آیا سوال نے کہا سبا کو سبا کو سبا بنانے والا آیا دو نے کہا زیا کو زیا کو زیا دکھانے والا آیا توئی نے کہا قہارت کے انداز سکھانے والا آیا توئی نے کہا ظلمتوں کو بٹانے والا آیا عائن نے کہا عبادت کے ڈھنگ سکھانے والا آیا غائن نے کہا غرورِ سر کو مٹانے والا آیا فے نے کہا فیاضی کی راہ دکھانے والا آیا کعب نے کہا قلوب کو منور کرنے والا آیا کعب نے کہا کمالوں کا کمال آیا حسنی اللہ زوال آیا لام نے کہا اللہ سادی آیا نورِ خدا بشکلِ انسانی آیا اللہ کا جانی آیا نیم نے کہا محبتوں کی نشانی آیا مکی مدنی آیا نوم نے کہا نیرزی رزی آقاِ قدسیہ آیا وہاں نے کہا واللیل کی ظلف و والا آیا یالے کہا یادِ خدا کا سباب پایا آقاِ چکیا والیِ سباب پایا ہر چیز نے خوشی کی اس لئے ہم اس لئے بھی خوشی مناتے ہیں یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا یقین ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گر تشریف لاتے ہیں یقین ہے ہر عاشق کے گر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ بات